تلیسہ بڑی اہم پریسر کی گئی آج اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں اور مین جو ہائلائٹڈ پوائنٹ سے آپ کی نظر میں وہ کون سے تھے آج کے ہم دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے ابھی اہم پریسر جو کی گئی ہے ڈی جی ایس پی آر کے جانب سے اس کے اوپر بات کر رہے تھے ہم لوگ اور ان کے جانب سے پریسر کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ آرمی چیف اس بات کا عیادہ کرتے ہیں کہ طاقت کا اصل مہور عوام ہے ہمارے لیے تمام سیاستدان سیاسی جماعتیں قابل احترام ہے کوئی نہیں چاہے گا کہ فوج کسی خاص سیاسی سوچ زاویے یا جماعت کی طرف راغب ہو آئین پاکستان ہر شہری کو آزادی رائے کا حق دیتا ہے سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کی رائے غیر آئینی غیر داری شمندانہ اور غیر ندی ملک صاحب آپ کے خیال میں پوری پریسر کو اگر دیکھا جائے تو سر ہائیلائٹیڈ پوائنٹس اور سب سے مین پوائنٹ جس کو آج کی پریسر کو اندر سمجھا جائے دو تین ہی ہیں ایک تو یہ ہی ہے کہ دہشت گردوں سے کوئی بات کی نہیں ہوگی آخری دہشت گرد کے خاتمے تک اپیشن جائے گا فوج خود کو سیاست سے دور رکھے گی لیکن اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کنڈیشنل قسم کی سیٹمنٹ ہمیں دیکھنی تھی ہے کیونکہ یہ آنے والے مہینے اور فعل ثابت کریں گے کہ کیا یہ سیاست سے مکمل طور پر خود کو دور کرتے ہیں یا نہیں کہتے کیونکہ پچھلے کئی آرمی کیف کے کہہ جو کہیں گے فوج کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے اس سے باوجود ان کا سیاست کے ہر معاملے سے تعلق ہوتا تھا تو آئی ہوگی پیکٹیکلی اپنے آپ کو سیاست سے دور کرنے جو یہ ایک جملہ بولتے ہیں کہ فوج آج کانفرس میں جو نے دو تین دفعہ دور رہایا آئی ہوگی کہ یہ فوج نے انڈرسٹینڈ کر کے اپنی کوئی بقادہ جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا اور سوچ و بیٹھار کا اس میں تبدیل نہیں لائیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ فوج اگر ایک خاص نظریہ یا گروپ کے ساتھ چلے تو وہ قومی فوج نہیں رہتی پھر وہ انتظار کی طرف ملک کو لے جاتی یہ بلکہ صحیح بات کہہ رہے ہیں یہ وہ لیسن ہیں جن کو لین کر کے تو اب اپنی اصلاح کر لینے کی ہے اگر تو سیکھ لیا تو شابہ اس بہت اچھی بات ہے ابھی اگر سیکھا نہیں ہے تو یقینہ نے اس کے اوپر طبق آ چکے رہے اور فوج کو اس بہتری کی دانت ضرور لے کرنا ٹھیک ہے تلت حسین صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں تلت صاحب آج کی بہت یہ اہم پریس کانفرنس ایک دفعہ پھر اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ فاج پاکستان کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے وہ کوئی ایجنڈا ہو سکتا ہے دشمن ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے سیاسی لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فوج جو ہے کسی بھی سیاستدان کو سپورٹ نہیں کرتی تمام سیاستدان فوج کے لیے برابر ہیں تمام سیاسی جماعتیں قابل اعترام ہیں کیسے دیکھتے ہیں آج کی اس اہم پریس کانفرنس کو دیکھیں ایک تو جس پریس کانفرنس کی اہمیت ہے وہ اس عمر میں پنہا ہے کہ یہ پریس کانفرنس ہوئی ہم نے دیکھا کہ جب سے جل آسم منیر نے ٹیک آور کیا ہے اور نئے ڈی جی ایس پی آر آئے ہیں پاکستان فوج نے پریس سٹیٹمنٹس کے علاوہ جو ویزبل ڈیٹیلز کی بریفنگ ہے اس سے مکمل طور پر اعتراض کیا ہے اور وہ ایک کنٹراکٹس بنتا ہے جو پہلے کیا جاتا تھا عام حضور کی اوپر پریس کانفرنس کی جاتی تھی اس سے پہلے جب جل آسم حفور تھے تب تو خیر پریس کانفرنس بارش ہوتی تھی لیکن ایک طویل عرصے کے بعد ایک مفصل پریس کانفرنس کی گئی ہے جو میرے خواہ میں بڑی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اب پاکستان فوج جو ہے افیشلی عوام سے بات کرنا چاہتی ہے اور اپنا پوائنٹ اپ کی افیشلی پہنچوانا چاہتی ہے تو یہ ایک اہمیت میرے نظر میں یہ ہے کہ یہ پریس کانفرنس ہوئی دوسری جو بات کی کہ دفاع کے ذاویے سے میرے خواہ میں یہ پرسیپشن جو افیشلی قیادت کے حوالے سے پرحاس کے طور پر چل رہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ معاملات کیسے ہیں ہماری دفاعی ایسیوز جو ہیں وہ کہاں پر کھڑے ہیں وہ افغانستان کے ساتھ تعلقات ہوں بورڈر کی فینسنگ کا معاملہ ہو وہ پیغام واضح انداز سے بتایا گیا کہ پاکستان اس کا مضبوط دفاعی ہاتھوں میں موجود ہے اور پاکستان کا دفاع جو ہے وہ ناقابل دستیر ہے جو ہمارا سٹینڈر پوزیشن ہے اس کو رین فورس کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی تیسری بات جو ابھی آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چل رہی ہے اس کی اوپر بالخصوص توجہ دی گئی تو میرے خال میں آپ دیکھ آپ کو پیمانہ لبریز اگر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا صبر کا تو کم از کم یہ جنجلاہٹ جو ہے اس کی ایک افیشل ورجن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ نا ختم ہونے والی انٹشنٹ باتیں جو ہیں پاکستان فوج کے بارے میں اس کی قیادت کے بارے میں اپائنمنٹس کے بارے میں ایکنڈاز کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں اور اس کے اندر اکاؤنٹ ایڈنٹیفائید ہیں ان کا تعلق کن کے ساتھ ہے وہ ایڈنٹیفائید ہے تو بازے انداز سے بتایا گیا کہ یہ اب تیشو جو ہے کسی ایک کمان کا نہیں ہے کسی ایک فرض کا نہیں ہے پاکستان کے جفاعی اداروں کا ہے اور ان کی طرف سے بازے پیغام ہے کہ یہ ملک دشمن پروپیگنڈا ہے تو ظاہر ہے سیاست ان کا تعلق نہیں ہے اس کے اوپر انہوں نے بازے انداز سے بتایا کہ سیاست ان کا تعلق نہیں ہے لیکن جب ملک دشمنی کی بات ہو یا فوج دشمنی کی بات ہو اس میں جو اکاؤنٹس ملوث ہیں انہوں نے کہا کہ اب آپ کو خود دیکھنا ہے کہ اکاؤنٹس کیسے چلتے ہیں اس کے اوپر آپ نے ردیمان خود آنا چاہیے تو یہ تین چیار بکات تھے جو میرے خیال میں جنرل حاصل منیر کی جو کمان ہے پاکستان پوج کی اب وہ لوگوں کے سامنے اوفیشلی اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تلس صاحب اب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا دفاعی تذیعکار کرنر ریٹائیڈ عابد لطیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ کا بہت شکریہ سر سر آج جو بڑی اہم پریسر کی گئی ہے تین چار ہائلائٹیڈ پوائنٹس ہیں جس پہ ایک یہ بھی بات کی گئی ہے دہشتگردی کے جو واقعات ہوئے ان کی رکتام کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں پھر ساتھ افواج پاکستان اور حکومت کا جو غیر سیاسی رشتہ ہے اس بارے میں بات کی گئی اور ساتھ ای ساتھ ریٹائیڈ فواجی افسران کی کی طرف بھی اشارہ کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ ہمارا اساسہ ہیں لیکن افسران کی تنظیموں کو سیاسی لبادہ نہیں اورنا چاہیے سر یہ بھی تھا تو سر اوورال آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پریسر کو اور اس کے بعد جو آپ دیکھ رہے ہیں جی بالکل دیکھیں ابھی آپ جو بات کر رہے تھے یہ ایک تو اس پریسر کی اہمیت یہ ہے کہ بڑے اشتے تک جو تھی آمی کی کمان کا آپ سمجھ دیجئے کہ وہ تھا کہ بہت اشتے سے کوئی پریسر نہیں آیا تھا کیونکہ وہ اس کونٹروورسی کو جو ایک پولٹیکل کیاوس ہے اور جو ایک بہت زیادہ جو پولیریٹی آگئی ہوئی ہے سسائیٹی کے اندر even not in پولٹیکل ٹرم بلکہ سوشل ٹرمز میں بھی تو وہ فورٹ چاہ رہی تھی کہ شاید وہ اس میں ابھی پریسر مناسب نہیں ہے لیکن جب یہ بہت سارے ابھی کچھ دنوں سے اگر آپ دیکھیں جو آپ کی ذکر ابھی کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین چل رہی ہے یہ ایک سائیبر بگیڈ ہے جس میں پانچ ہزار کے قریب لوگ ہیں جو اکراس تری ہمارے فرنٹیر ہمارا جو بڑے بھائی جن ہیں اندیا اس کے ساتھ ادھر وہ بیٹھ کے اور وہ سارے ساری چیزیں وہاں سے جنریٹ ہوتی ہیں اور یہاں سے جس کو لینن کہتا تھا یوسفل ایڈیٹس وہ اس کو پک کر لیتے ہیں اور پھر اس کو بغیر کسی ذہکیق کے بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی اس کو جان کے بغیر رسرچ کیے ان کو ایک جسے کو وہ ٹویٹ پہ ٹویٹ اور پھر میسیجنگ اور وہ سارے جو سوشل میڈیا ہینجلز ہیں ان پھر وہ شروع کر دے تھے تو ایک تو وہ کلیریفائن ہو گیا کہ یہ یہ ہماری کنٹری کے اگینسٹ ایک اس ڈیمنشن کے اندر جو ہے وہ ایک وہ ہمیں بہت کلیر ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا ایکچولی دشمن جو ہے وہ اکروس سے یہ سارا کچھ کر رہا ہے اور دوسری چیز دیکھئے کہ جو فوج کا رول ہے وہ نیچولی فوج ایک ملک کا ادارہ ہے ایک قوم کا ادارہ ہے ایک فیڈرل انسٹیوشن ہے اور وہ فیڈرل انسٹیوشن ہمیشہ سے ملک کے بقا کی اس کی یونیٹی کی اور اس کی جہتی کی علامت ہوتا ہے کسی بھی ملک میں اور یہ جو کہا جاتا ہے اسٹوریکلی کہ اگر آپ کے ملک میں آپ کی فوج نہیں ہوگی تو یاد رکھیں کہ ایک فوج ضرور ہو اور وہ فوج پھر خدا نہ خاصتہ کسی اور کی ہو سکتی تو اس لیے یہ جو سوشل ٹویٹی ریٹیز ہیں اور یہ جو سوشل میڈیا کے لوگ تھے آئی ٹھنک وہ ایک بہت لیمٹ کر رہے تھے بلکل اپنے اظہارے رائے یا میں تو اس کو اظہارے رائے نہیں کہوں گا میں تو اس کو لینن کی زبان میں یوسفول ایڈیٹس کہوں گا وہ اس لیمٹ پہ چلے گئے تھے تو آئی ٹھنک یہ جو پریسر ہے یہ بہت برٹننٹ ہے بہت ٹائملی ہے اور اس نے اب ڈیفائن کر دیا ہے کہ اب جو یہ ساری چیزیں ہیں ان کو اٹھ لیسٹ کلیر ہو جانا چاہیے کہ یہ ایکچولی ان کے پیچھے کون ہے اور یہ ایکچولی ہے کیا جس کے اوپر لوگ جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے اور بغیر اس کو تحقیق یہ ایک کمپین چلا دی جاتی ہے اور پھر ایک انسٹیٹوشنز جو ہے وہ جو کہ قوم کی اگزیتی کی علامت ہیں ان کو ملائن کیا جاتا ہے